اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان 24 نومبر میں پانچ روز باقی ہیں پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں اپنی سیاسی زندگی کے سب سے بڑے مارکے کے لیے اعلان جنگ بھی کر چکی ہے پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ کشتیاں جلا دی گئی ہیں اب ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈی چوک اسلام آباد جائیں گے پی ٹی آئی کی عادت کا کہنا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کارکران کے ساتھ ہم ڈی چوک پہنچیں گے اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے کپتان کے لیے اڈیالا جیل کا پھاٹک نہیں کھل جاتا اس غیر معمولی اتجاج کے لیے سابق خاتونیں اول مشرا بی 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 پسے پردہ متحرک ہو چکی ہیں انہوں نے پشاور میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا اجلاس بلا کر کپتان کا پیغام پہنچایا اور صاف الفاظ میں کہا کہ ہر ایم پی اے پانچ ہزار ایم اے دس ہزار کارکران کو لانے کا پابند ہوگا کوئی جو ہے ایکسکیوز کوئی عذر نہیں چلے گا اور نہ ہی اتجاج سے پہلے کسی کی گرفتاری بھی گی اچھا کوئی گرفتار ہوا تو پارٹی کی عادت اسے نکال باہر کرنے میں آزاد ہوگی اب دوسری جانے حکومت واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ یہ سر پر کفن باندھ کر مرنے مارنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کا ویسے ہی استقبال کیا جائے گا جس کے یہ مستحق ہیں رانہ سناللہ سب کا سوٹ ہو کا ٹیم ذرا چلائیے گا سرد موسم کے گرتے ہوئے درجہ حرارت میں کپتان کی جانب سے دی جانے والی اس فائنل کال نے سیاسی موسم کا پارا چڑھا دیا ہے اب دیکھنا یہ کہ پسینے کس کے چھوٹتے ہیں حکومت ہوئی کہہ رہی ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے اور پی ٹی آئی کا موقع بڑا واضح ہے کہ حکومت تو گرتی ہوئی دیوار ہے اور ایک دھکے کی صرف مار ہے سیاست میں نظر رکھنے والے پی ٹی آئی کے جوشیلے نارے سنتے ہوئے ان کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے ہیں اور کوئی بشرا بی بی کی غیر اعلانیاں سیاسی سرگرمیوں پر سوال اٹھا رہا ہے کہ اگر کارکن دلبرداشتہ نہ ہوتے تو بشرا بی بی کبھی سیاسی طور پر متحرک نہ ہوتی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کی عادت سے مشاورت کے بغیر احتجاج کا اعلان کپتان کے غصے ناراضی اور پارٹی کی عادت سے مایوسی کی دلیل کچھ لوگ کی رائے ہیں اور یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ صرف اسلام آباد پہنچنا ہی کافی نہیں ہے اگر کسی طرح کارکن وہاں پہنچ بھی گئے تو سرد موسم میں ان کا وہاں ٹھہرنا کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے انتظاماتیں واخر کیسے ممکن ہو سکیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے